بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب دیکھنے والوں کے دعا ہے آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت دی اور آپ لوگوں کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک بات آج میں رمضان کے لیے سے بھی بنا رہی ہوں سموسے سموسے بنانے کے لئے سب سے پہلے دو تیار کر لیں گے دو بنانے کے لئے جنجزوں کی ضرورت ہے ایک پاہ میدہ ہے اس کو میں نے چھان لیے دو کھانے کی چمچ میں نے گھی کے لیے اسے بڑے خستہ قسم کے سموسے تیار ہوں گے آپ چاہے تو اس پہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی کا زل بہت بہترین رہتا ہے چوتھائی چاہی کی چمچ اجوائن ہے چوتھائی چاہی کی چمچ نمک چلیں تو پھر ڈو گون لیتی ہوں سب سے پہلے ڈو میں یہ تینوں چیزیں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اس کے دو کو زیادہ نرم نہیں رکھنا ہے اس لئے پانی زرہ دیکھ کر ڈالیے گا دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے میدے کو سمیٹ لیے اب ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کو گون دیں گے یہ دیکھیں آٹا گون چکا ہے اب میں اس کو کم از کم بیس سے پچیس منٹ کا ریسپ دوں گی اس آٹے کو آپ نے روٹی پکانے والے آٹے سے زرہ زیادہ سکت کون ہے برنا سموسے جو ہے جس ٹائم ہم ان کو بنا کر رکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے سموسوں کی فیلنگ بنانے کے لیے جنجزہ کی ضرورت ہے ایک پاورو لے کر میں نے ان کو اوبار لیا ایک چھوٹی سی سائس کی پیاز ہے اس کو میں نے بارک چوپ کر لیا جیسے کہ ہم اوملیٹ کے لیے کرتے ہیں ایک ہریمچ لے کر اسے بھی بارک چوپ کر لیا ہے آدھی چائے کی چمچ ناردان ہے اسے میں نے پہلے دھو لیا پھر اسے بارک بارک کوٹ لیا ہے ایک چائے کی چمچ بھر کر دڑا مر جائے گی پونہ چائے کی چمچ سوخہ دھنیا آدھی چائے کی چمچ زیرہ چوٹھائی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ سوخی میتھی پونہ چائے کی چمچ نمک ایک کھانے کی چمچ فل بھر کے میں نے پودینہ لیا اور اسے بارک چوپ کر لیا ہے دو کھانے کی چمچ اوائل نمک میں چوپشنل ہے آپ کو جتنے پسند آپ اتنی ڈالیں ایسے بارک میں آلویں کو میش کر لوں کی آپ نے بہت زیادہ بارک کو میش نہیں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو تھوڑا موٹا موٹا رکھیں گے آلویں میش کر چکے پھر ان کو پکائیں گے پین میں سب سے پہلے اوائل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ڈالیں گے سوتھے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس سوتھے کرنے کے بعد یہ تمام مسائلیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا پھونے مسائلیں گے مسائلیں نہیں چاہہیں آلو شامل کر دیں گے اس کو بھی ہمیں اتنے دیر پکانے کے مسائلے سے مکس ہو جائیں اس پیلنگ کو پکاتے ہوئے مجھے کم از کم ایک سے ڈیر منٹ ہو گیا ہے اب یہ بن کر تیار ہو چکی ہے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے آلو کا سموسہ بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ڈو ہے میدے کی آلو کا مکسر ہے چونکہ یہ لیئر والا سموسہ ہے تو اس کے اوپر ایک مکسر جائے گا جو کہ تین چیزوں سے مل کر بنے گا کون فلور ہے میدہ ہے گھی ہے سب سے پہلے اس کو بنا لیتے ہیں سموسہ پلٹی کے اوپر جو مکسر بنے گا اس کے لئے تین کھانے کی چمچ گھی کے لئے لیے دو چمچ میدہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھانے کی چمچ کون فلور کا جائے گا اس سے لیئرز بہت اچھی کھلیں گی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ آپ تین چمچ میدہ ہی استعمال کر لیں اس کے اندر اب اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ لئی ہمارے پاس بن کرتے ہیں اس کو سائٹ پر کر دیں گے اب یہ دو ہے میرے پاس اس کی میں چار حصے کروں گی برابر برابر اس کو میں چار حصوں میں تقسیم کر دوں گی اس طرح سے آپ اس کے پیڑے نکال لیں تین کو میں سائٹ پر کر دوں گی اس ایک کو بے لیں گے تھوڑا تھوڑا میدہ ڈسٹ کرتے جائیں اور اسے روٹی کو بڑھاتے جائیں دو جو ہے آپ کی نرم نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت یہ دیکھیں میں اس کو بیل چکی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی لیئر یہ بلکل اتنی ہے جتنی کہ ہم ایک پوری کو بیلتے ہیں اتنا ہی باریک آپ نے اس کو بیلنا ہے اور میں باقی تین بھی سی تح سے بیل لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کی چوتھی لیئر بھی تیار کر چکی ہوں تین لیئرز میرے پاس یہ موجود ہیں اب اس کے پر جو ہم نے ہی مکسر بنایا ہے اس کو پھیلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی برش کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے آپ اس کو اچھی تح سے پھیلا دیں اس مکسر کو ڈالنے میں آپ نے کمی نہیں کرنی ہے کیونکہ جو اس میں لیئرز آئیں گی سموسے میں وہ اسی کی وجہ سے آتی ہیں تھوڑا تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنے سے اس کی جو پرتے ہوتی ہیں وہ بننے میں آسانی رہے گی اور بہت اچھی اس میں پرتے بنیں گی دوسری پٹی بھی اس کے اوپر پھیلا لوں گی میں اس پر بھی ہم لوگ لیئر لگائیں گے اسی طرح سے میں باقی کی دو بھی اس کے اوپر لگا دوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ چاروں لیئرز تیار ہو چکی ہیں اب اس کو رول کریں گے آپ نے اس کو بلکل باریک باریک رول کرنا ہے اس طرح سے اب اس رول کو ایک ٹرے میں رکھ دوں گی اس کو کٹ کریں گے کٹ کرنے سے پہلے آپ اس کے پورشن بنا لیں تاکہ ہمارے ایک جیسے پیسز بن کر تیار ہوں یہ دیکھیں اس میں ابھی سے ہی کتنی ساری لیئرز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ دیکھیں میں تمام پیسز کو کٹ کر چکی ہوں اس کو کم از کم دس منٹ کا ریسک دیں گے اس کے بعد اس کی فیلنگ کریں گے اب ان کے سموزے بنائیں گے ایک اٹھا لیں ایسے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایسے ہلکا سا پریس کریں ہلکا سا ڈسٹ کریں کو ہم بیل لیں گے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بیل لیں اس کی لیئرز دبنی نہیں چاہیئے دیکھیں میں اس کو بیل چکی ہوں اور اس کی ٹھیکنس چیک کریں آپ اتنی ہونی چاہیئے آلو کا مکسر رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے آپ اس کو فول کریں کناروں کو اس کے ایسے دبا دیں کناریں آپ نے بہت اچھے دبانے ہیں ورنہ فرائنگ میں یہ کھل جائیں گے سموزہ بن کے تیار ہیں ایسے ہی میں باقی بھی تیار کرلوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ تمام سموزہ جائیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بس اب ان کو فرائی کروں گی ایک کڑھائی کے اندر میں نے گھی ڈال لیا آپ چاہیں تو اسے اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں یہ کافی زیادہ خستہ بنتے ہیں اس کو میں نے گرم کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائل یا گھی جس میں بھی آپ بنائیں وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ ایک کم سے جو سموزہ ہے یہ جو بھی چیز آپ فرائی کرتے ہیں وہ اوپر سے گولڈن ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہے گی بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا سپیس کی حساب سے ڈالیں میں بس اس کے اندر تین ڈالوں گی کیونکہ تین سے زیادہ کی گھنجائش نہیں ہے اس کے اندر اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے سائٹ چینج کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ہلکی آنچ پر میں اس کو پکنے دوں گی یہاں تک کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے جو سموسے ہیں یہ کتنے گولڈن گولڈر سے کلر کے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اس کے اوپر لیئرز ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارے یہ سموسے لگ رہے ہیں سموسے بھی نکال چکی ہوں اور باقی کے بھی فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست سموسے بن کے تیار ہوئے ہیں اور ان کی لیئرز چیک کریں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہیں یہ دیکھیں اس کی لیئرز چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے یہ اندر سے بھی صحیح سی کھو ہے اور بہت زیادہ کرسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا ریسپی اچھی لگیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ